بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دنیا بھر میں جہاں بھی پتھان ہوں گے مسلمان ہوں گے دنیا میں پتھان ہی وہ واحد قوم ہے جس میں اسلام کے بغیر کوئی مذہب نہیں اگر پتھان سے پوچھا جائے کہ وہ پہلے مسلمان ہے یا پتھان تو جواب ہوگا میں پانچ ہزار سال سے پتھان ہوں اور چودہ سو سال پہلے مسلمان ہوں زمانہ قدیم میں حجرت اور نکل مکانی کرنے والی مختلف اقوام پر تحقیق کرنے والے ماہرین اغوانستان اور پاکستان میں بسنے والے بہت سے قبائل کا رشتہ زمانہ قبل عزمتی میں فلسطین سے نکل مکانی کرنے والے یہودی قبائل سے جوڑنے میں مصروف ہیں ان قبائل میں سب سے نمائی پشتون یا پتھان ہیں جبکہ بعض مورخین کشمیریوں کو بھی بنی اسرائیل کی گمشدہ نسل میں شمار کرتے ہیں اسرائیل کی ایک ریسرچ ریپورٹ کے مطابق پشتون یا پتھان یہودیل نسل ہیں اور ان کا تعلق بنی اسرائیل کے دس گمشدہ قبائل سے ہے ان قبائل کو اسرائیل کی تباہی کے بعد فاتحین نے جلا وطن کر دیا تھا جس کے بعد رفتہ رفتہ یہ لوگ پہلے ایران پھر اغوانستان اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں آ کر آباد ہو گئے جبکہ جیوش اٹلس میں صوبہ سندھ کی قدیم بندرگاہ دبیل کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ یہ بندرگاہ یہودی تاجروں کی بہت بڑی مرکز تھی بنی اسرائیل کے تاجر زمانہ قدیم میں بزریا بحری جہاز سندھ اور بلوچستان کی بندرگاہوں پر آتے رہتے ہیں اس لیے ان دونوں صوبوں کے بیشتر شہروں اور بندرگاہوں میں یہودیوں کے تجارتی مراکز اور عبادت گاہیں قائم ہو گئی تھی جس کی وجہ سے زمانہ قدیم میں پاکستان کے بعض علاقوں میں یہودیت کے ماننے والے بھی بڑی تعداد میں موجود تھے اس طرح ماضی قریب میں جلال آباد کے قریب سے لے کر چترال تک پھیلے کافرستان میں ملتے جلتے مذاہب کے پیرو کاروں کی تہذیب و تمدن اور رسوم و رواج پر بھی بہت سے محققین نے کام کیا ہے اسرائیل میں بارہ قبائل آباد تھے جنہیں بنی اسرائیل کے اجتماعی نام سے پکارا جاتا تھا کہا جاتا ہے کہ صرف دو قبائل تورایت پر عمل کرتے تھے جبکہ باقی دس قبائل تورایت کو تسلیم نہیں کرتے تھے لیکن بنی اسرائیل کا حصہ تھے آج کا شمالی اسرائیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً آٹھ سو سال پہلے نینوہ کی اشوریہ قوم نے فتح کیا تھا جبکہ جوڑا کے نام سے موصوم جنوبی علاقہ پر صدیوں بعد بابل سے آنے والے حملہ آوروں نے حملہ کیا جب بابل کے فرما رواب بخت نصر نے یوریشلیم جو کہ اب پلستین کے نام سے جانے جاتا ہے پر قبضہ کر کے اسرائیلی بارشیہت کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی تو بنی اسرائیل کے بہت سے قبائل بھاگ کر ایران کے قریب غور کے پہاڑوں میں جابسے اور پھر یہاں سے دیگر خطوں پر پھیل گئے ہزاروں سال سے دنیا میں زمانہ قدیم کی گمشدہ یہودی قبائل کے بارے میں گردش کرنے والی داستانوں کے مطابق اتھوپیا میں آباد فلاشا یہودی اور اغوانستان مشرقی ایران اور پاکستان کے پشتون قبائل کو ان یہودیوں کی نسل سمجھا جاتا ہے پشتون اغوانستان میں سب سے بڑا نسلی گروپ ہے اور پاکستان میں دوسرا بڑا نسلی گروپ ہے خود بعض اغوانیوں کا بھی یہ دعویٰ ہے کہ ان کے اباؤ اجداد کا تعلق قدیم زبانہ کے یہودیوں سے تھا جبکہ اغوانستان کے آخری بادشاہ مظاہر شاہ مرہوم برملہ یہ قرار کرتے رہے کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل کے بنی آمین کے قبیلے سے ہے اس طرح پاکستان اور اغوانستان کی نصف آبادی یہودی قبیلے کے بچھڑے بین بھائیوں پر مشتمل ہیں عرب مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام اور یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں جبکہ دونوں کے دادا حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آبائی وطن اعراق تھا جہاں سے وہ حجرت کر کے فلسطین آباد ہو گئے تھے سفر حجرت کے دوران آپ علیہ السلام نے حضرت سارہ اور حضرت حاجرہ سے شادی کی حضرت حاجرہ سے آپ کے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جنم ہوا جو نبی آخر زمہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد بھی ہیں جبکہ دوسری بیوی حضرت سارہ کے بطن سے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنے بڑے بیٹے اسماعیل اور ان کی والدہ حضرت حاجرہ کو مکہ میں لاکر آباد کر دیا جبکہ خود حضرت سارہ اور چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق کے ساتھ فلسطین میں ہی مقیم رہے حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے کا نام حضرت یاکوب علیہ السلام تھا اپنے دادا اور چچا کی طرح آپ بھی اللہ کے برگزیدہ نبی تھے حضرت یاکوب کا عبرانی لقب اسرائیل تھا لہذا ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی آپ علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اسی لئے ابتداہی سے بنی اسرائیل بارہ قبیلوں میں بٹے ہوئے ہیں بنی اسرائیل کو عرب میں اس کی گزشتہ تاریخ اور علم و مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ایک خاص مقام حاصل رہا امت محمدیہ سے پہلے افضل العالمین ہونے کی فضیلت بھی بنی اسرائیل کو ہی حاصل رہی جو انہوں نے معیست الہی کا ارتکاب کر کے گما دی تھی بنی اسرائیل میں بکسرت انبیاء اور رسول آئے لیکن اس قوم نے سینکڑوں انبیاء کا نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کی نافرمانی کرنے بھی بھی کوئی قسر نہ چھوڑی یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیا گیا یہ قوم ایک طویل مدت کی آسائش و حکمرانی کے بعد قطیبوں کی غلامی میں جکڑی گئی تو ان کی رہنمائی اور آزادی کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھیجے گئے حضرت موسیٰ بنی اسرائیل کو قطبیوں کی آزادی سے آزاد کرا کر بہرہ احمر کے پاس واپس فلسطین لے آئے یہاں آپ کے بعد آپ کے بھائی حضرت حارون علیہ السلام پیغمبر اور بادشاہ ہوئے اس کے بعد ایک طویل مدت تک بنی اسرائیل نے فلسطین پر حکومت کی تھی اس دوران ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت سی نعمتیں نازل ہوئیں جیسے منو سلوہ وغیرہ تاہم اس قوم نے ان نعمتوں کی قدر نہ کی بعد میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو دو باپ بیٹوں حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے عزت بکشی حضرت سلیمان علیہ السلام نویں صدی قبل مسیح میں فلسطین کے مشہور فرماروان اور پیغمبر تھے جنہوں نے یوروشلیم میں ایک وسیع و عریض عبادتگاہ تعمیر کی جو حیکل سلیمانی کہلاتی ہے بعد ازا بنی اسرائیل راہ حق سے ہٹتے چلے گئے یہاں تک کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین کی بھی مخالفت کی اور اسرائیل کے نام سے شمالی فلسطین میں اپنی بادشاہت قائم کر لی جب بنی اسرائیل دینی اخلاقی اور معاشرتی بگاڑ میں حد سے زیادہ بڑھ گئے تو حضرت حرمیان علیہ السلام کو وحی الہی کے ذریعے حکم ہوا کہ اپنی قوم کو بتا دیجئے اللہ تعالیٰ نے اب تک تمہارے بزرگوں کی نیکی کی وجہ سے تمہیں محلت دی ہے لیکن تم نے میرے احکامات فرموش کر دیئے اب میں تم پر ایسا حکمران مسلط کروں گا جو تم پر بالکل رحم نہیں کرے گا بلکہ تمہیں تباہ و برباد کر دے گا جب عرمیان علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا تو بنی اسرائیل نے اسے جھوٹ سمجھا اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر قید کر لیا یہی وہ وقت تھا جب بابل کے فرما روا بخت نصر نے یوروشلم پر حملہ کر کے بڑے پیمانے پر یہودیوں کا قتل عام شروع کر دیا اور بڑی تعداد میں غلام بنا کر اپنے ساتھ لے گئے اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل دنیا بھر میں تتر بتر ہو گئے جبکہ یہودیوں کی تاریخ میں بنی اسرائیل کی دوسری جلاوطنی اس وقت ہوئی جب رومی بادشاہ ٹائٹس نے یوروشلم پر حملہ کر کے ان کے کشتے کے پشتے لگا دیئے اور بہت سو کو قیدی بنا لیا یہاں تک کہ بیت المقدس اور حیکل سلمانی کو تاراج کر کے بنی اسرائیل کو ہمیشہ کیلئے جلاوطن کر دیا دوسری بار بنی اسرائیل کی جلاوطنی کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ اس قوم نے حضرت ذکریہ علیہ السلام کو قتل کر دیا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قتل کرنے کے منصوبے بنا رہے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں زندہ آسمان پر اٹھا کر بچا لیا اس وساد کے نتیجے میں پھر رومی بادشاہ ٹائٹرز کو ان پر مسلط کر دیا گیا موجودہ فلسطین اور اسرائیل سے زمانہ قدیم میں فرار ہونے والوں میں وہ دس قبائل بھی شامل ہیں جن کی تلاش میں آج بھی یہودی سرگردہ ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ قبائل احران کے قریب غور میں آن بسے اور پھر عبادی میں اضافے کے باعث ان علاقوں تک پھیل گئے جو اس وقت اغانستان پاکستان اور ہندوستان کہلاتے ہیں تاریخ سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک قرائش سردار خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ان لوگوں کے پاس رسالت کی خبر لے کر آئے اور اس خبر کی تحقیق کے لیے قیس نامی شخص کی قیادت میں چند سرداروں کا وفد ان کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا یہ اسرائیلی سردار بحیثیت مسلمان جب مکہ پہنچے تو وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کے بعد اسلام قبول کر لیا جبکہ فتح مکہ کی مہم جوئی میں بھی یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے ان سرداروں کو واپسی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تحفہ تحائید بھی دیئے اور اس وفد کے امیر قیس کا اسلامی نام عبد الرشید رکھ دیا جبکہ اسے بہتان یا بطان کا لقب بھی عطا کیا گیا یہی لفظ بگڑ کر پتھان بن گیا افغانیوں کی روایت کے مطابق امیر قیس کا نام عبد الرشید خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا اور فرمایا کہ ان کی نسل اسلام پر اس قدر مضبوطی سے کاربند ہوگی کہ جس طرح کشتی کا بطان ہوتا ہے اور پھر یہی لقب بعد میں لسانی تغییرات کے باعث پتھان بن گیا جبکہ لفظ پختون کی وجہ تصمیع یہ بیان کی جاتی ہے کہ بخت نصر کے ظلم سے بھاگ کر فارس میں یعنی ایران میں پناہ لینے والے قبائل میں سے ایک قبیلے کا نام بنی پخت تھا جس سے تعلق رکھنے والوں کو رفتہ رفتہ پختون کہا جانے لگا اہل ایران انہیں افغان کہتے ہیں جس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ جب بخت نصر نے ان لوگوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیا تو یہ لوگ اس کے ظلم کے خلاف آہو فغان کرتے رہے ہندوستان والے انہیں پتھان کہتے ہیں یہ لوگ اس وقت موتدد قبائل کا مجموعہ بن چکے ہیں جبکہ ان قبائل کی ہزار ہا شاخوں کی موتد زیلی شاخیں بھی موجود ہیں جو اشخاص یا قبیلے سے منسوخ کی گئی ہیں بعض مورخین کے مطابق پتھان آریائی یا یونانی نسل سے ہیں اور بعض کے نزدیک یہ قیس عبد الرشید کی اولاد ہیں جبکہ تیسرے نظری کے مطابق ان کا تعلق بنی اسرائیل کے گمشدہ قبائل سے ہے اس طرح قیس عبد الرشید کی اولاد پتھان کہلاتی ہے جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ خود قیس عبد الرشید کا تعلق بھی بنی اسرائیل کے بادشاہ ساؤل کی سنتیسویں پشت سے تھا اس طرح آخری دونوں نظریات کی روشنی میں ان کا تعلق بنی اسرائیل سے ہی بنتا ہے اور یہ بڑی عجوبہ خیز بات ہے کہ ان کا تعلق یوسف زئی یعنی کہ یوسف کے بیٹے دعود خیل یعنی دعود کے بیٹے موسیٰ خیل موسیٰ کے بیٹے اور سلمان خیل یعنی سلمان کے بیٹے سمجھے جاتے ہیں لیکن یہ تحقیق کیا سرائیوں پر مشتمل ہے اور ابھی تک کوئی بھی تحقیق مکمل نہ کر سکا کہ موسیٰ خیل، دعود خیل، یوسف زئی، سلمان خیل وغیرہ کا قدیم پس منظر کیا ہے افغانوں یا پتھانوں کے کئی عصاف عربوں سے ملتے جلتے ہیں عرب قوم، مہمان نواز، بہادر اور اہل کلم ہونے کے ساتھ ساتھ دوسری قوموں سے اتنی جلدی مرغوب نہیں ہوتی تھی ان چند عصاف کے علاوہ کوئی اور عصاف عربوں کے اندر زمانہ جہلیت میں نظر نہیں آیا حیرت کی بات یہ کہ یہی چند عصاف افغان یا پتھان قوم میں بھی اسی شدت کے ساتھ پائے جاتے ہیں جبکہ ان کی بیشتر چیزیں یہودیوں سے بھی ملتی جلتی ہیں نسلی طور پر دونے اپنے آپ کو دنیا کی بہترین قوم تصور کرتے ہیں مذہبی طور پر سخت ہیں اور سر پر ٹوپی رکھنے کا رجحان بھی عام ہے جبکہ اس کے علاوہ بھی کئی رسم و رواج مشترک ہیں انہی قیاسات کی بنیاد پر کچھ لوگ ہندووں اور یہودیوں کو بھی ملاتے ہیں کہ ایک گائے اور دوسرا بچرے کو مقدس سمجھتے ہیں پشتونوں کا یہودی نسل سے ہونا قابل فخر بات ہے نہ کہ موجب توہین کیونکہ یہودیل نسل ہونا تو شاید تب اس قوم کے لئے توہین ہوتا جب وہ سید الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ لاتے لیکن یہ تو ان کی غیرت کی بلندی اور ایمان کی عظمت کا نشان ہے کہ یہودیل نسل ہوتے ہوئے بھی نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے یہ وہی آخری نبی ہیں جن کے اوصاف تورایت اور انجیل میں مذکور ہیں جن کی وجہ سے اہل کتاب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نجات دہندہ کے طور پر منتظر بھی تھے لیکن بعد میں انہوں نے محض اس جلن اور حسد کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا کہ ان کا تعلق بنی اسرائیل سے نہیں تھا بنی اسرائیل کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا یہ انکار دلائل پر نہیں بلکہ نسلی منافرت اور حسد و انہا پر مبنی تھا ناظرین ویڈیو کو پورا دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کریں